انٹر بینک میں ڈالر تاریخ کی بلند تریس سطح پر انٹر بینک میں ڈالر چونتیس پیسے مہنگا ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر ایک سو نوازسی روپے پر ٹریڈ ہو رہا ہے تو ڈالر کی پھر سے اونچی اڑان اور انٹر بینک میں ڈالر چونتیس پیسے مہنگا ہو گیا ہے انٹر بینک میں ڈالر ایک سو نوازسی روپے پر ٹریڈ ہو رہا ہے تفصیلہ جان لیتے ہیں ہمارے نماندے تارک غوری ہمارے ساتھ موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ ہیڈ آف بزنس ڈیسک حارس زبیر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے تارک بتایا کہ مارکٹ کی ابھی موجودہ صورتحال کیا ہے تارک سے بات کرنے کی کوشش کریں گے ناظرین آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ایک بار پھر سے روپے کی قدر گرتی دکھائی دے رہی ہے اور ڈالر کی قدر میں اضافہ ہو رہا ہے انٹر بینک کی بات کی جائے تو ڈالر ایک بار پھر سے تارک کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے اور آپ کو بتاتے چلے کہ انٹر بینک میں ڈالر چونتیس پیسے بزید مہنگا ہوا ہے ڈالر ایک سو نواسی روپے پر اس وقت ٹریڈ ہو رہا ہے کاروباری ہفتے کے آغازی ہی ہم نے دیکھا تھا پیر سے یہ سلسلہ جاری ہے روپے کی قدر گرتی جارہی ہیں اور ڈالر مہنگا ہوتا جارہا ہے رابطہ بحال ہوا ہے تارک سے تارک موجودہ صورتحال کیا ہے مارکٹ کی جی دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے مارکٹ میں جو ہے وہ جو ڈالر ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ بڑھ چکا ہے اور سب سے بڑی بجوہائی یہ ہے کہ ایک بہت پریشر جو ہے بہت زیادہ ہے اور اس کے ساتھ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے قرضے ہیں اس کی اڈائیاں بھی وقتاں پا وقتاں بڑھتی چلی جارہی اس کے ساتھ سے جو ہمارے جو فرنڈ کنٹریز سے جس کی طرف سے ہمیں کچھ آسرہ تھا ڈالر ملنے کا کچھ تو وہ بھی اب جو ہے وہ آئی ایم ایس کی نظر ہو گیا ہے کہ جب تک آئی ایم ایس کے ساتھ کوئی مزاقرات نہیں ہو جاتے کیونکہ ایک گفرس کا ڈسپلن نہیں آ جاتا جب تک وہ دونرز بھی جو ہے نت ایسے دینے سے انہوں نے بھی انکار کر دیا تو تمام صورتحال ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ روپیہ جو ہے وہ تڑکی میں اس کی دباؤ کا شکار ہے اور ڈالر کی قیمت میں ہم اضافہ دیکھ رہے ہیں صحیح ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے ہاری زمیر سے جانیں گے ہاری زمیر کہیے گا کاروبار کے پہلے ہفتے سے ہی یہ آغاز شروع ہوا ڈالر نے اڑان پکڑی اور اب جو ہے ڈالر کی قیمت میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں کیا آنے والے وقتوں میں کمی ہو سکتی ہے ڈالر کی قیمت میں مطلعہ اصل میں جو سب سے important بات ہے وہ آئی ایم ایف اور پاکستان کی میٹنگ ہے جو شیڈیول ہے کہ ایٹی میں سے start ہوگی اب اس میں کیا ہمیں conditions پیش کرتے ہیں اس میں این condition تو ہے کہ revenue collection برانا ہے revenue collection ایٹھ ہوا ہوا ہے due to subsidies ڈی رہے ہیں گھرما پیٹرول کی قیمات کو انچینج رکھ کے تقریبا سیونٹی بلین ڈیوٹیز ہے اور منت اس کے در تین میلے میں دو سو در سارہ روپے ہمیں دینے اس طرح سے دو سو در سارہ روپے دیل سے ہمارا revenue collection کام ہوا اور جیسے آپ کو بھی علم ہے کہ ہمیں پیمنٹ زیادہ ہے جو نئے جو نمبرز آئے ہیں current account deficit کے آنے والے ہیں اس میں یہ لگتا ہے کہ current account deficit 15 سے 16 لارد تک پہنچنے کا امکان ہے اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ ہماری یہ import اور export کے درمیان ہے دیفرنس ہر ماہ جو ہے وہ تقریبا دو ارب ڈالر کا دیفرنس ہو گیا ہے اور اب جو نیڈس فگرز آئے ہیں اس میں ہمارے 39 بلین ڈالر کے trade deficit پیمنٹز جو ہیں وہ زیادہ ہیں اس کے ساتھ 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 debt payments بھی ہیں اور میع اور جون جو ہے اس میں debt payments کا پیشہ زیادہ ہوتا ہے اور تقریبا 3 سے 4 ارب ڈالر اضافی اور current account deficit وہ سب ملاکر ہمیں کافی heavy payments کمی ہوگی اس کی وجہ سے pressure ہماری امید یہ ہے کہ آئی ایم سے جب ہمیں loan کی کوئی منظوری ہوتا تھی تو جسے ہمارے کچھ رول آورز میں اور کچھ debt ہمیں loan ملیں گے اس سے علاقے کچھ pressure ease off ہو سکتا ہے یعنی جو تمام ترین حصار ہے وہ آئی ایم ایف پر اس حکومت کا ہے بہت شکریہ حالی زمین ہمارے ساتھ موجود تھے اور تاریخ غوری آپ نے اپڈیٹ کیا آپ کا بھی شکریہ